اسلام علیکم گائز کیا حال چلا ہے امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم پہ کامیاب کامیابی عطا کرے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھے آمین آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں مسالے دار بھنڈی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے ہم لیں گے یہ تین پاؤ بھنڈی جو ہم نے کٹ کے دھو کے کٹ کے رکھی ہوئی ہے سات میں ہیں ایک پاؤ ٹوماتر تین بڑے پیاس سات میں ہم تھوڑا سا یہ لسن لیں گے اگر آپ نئی ڈالنا چلتے ہیں سکیپ کر سکتے ہیں سات میں ہم نے دھنیا لیا پیسا ہوا کسی ہوئی لال مرچ کٹی ہوئی لال مرچ اور سات میں ایک چمچ ہم نے نمک کر لیا سات میں ہم نے تھوڑا سا یہ دھو کے رکھا ہوا ہے ناردہ نا ہری مرچیں تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کڑائی جس میں ہم ڈالیں گے اور سات میں ہم ایک کپ تقریباً آئیل کا ڈالیں گے آئیل گھرم ہونے کا ویٹ کریں گے تھوڑا آئیل ہمارا گرم ہو گیا یہ تین پاؤ ہم نے بھنڈی جو ہلکا سا ہم فرائی کریں گے موسیقی 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 ساتھ ہی ہم اس کو اتار لیں گے ہاں جی گئیز اسی آئل میں ہم پیاس کو براؤن کر لیں گے اس کا مسالہ بنا لیں گے اور بھنڈیوں کو فرائی کرتے ہوئے اس میں نمک نہیں ڈالنا آپ نے نمک ڈالیں گے نا تو وہ نرم پڑ جائیں گے اور وہ قراب ہو جائے گا جب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے نا تب ہی ہم اس میں نمک شامل کریں گے کیاس کو ہم چاچھے پانچ منٹ سوٹے کریں گے ساتھ ہی ہم یہ جو لسن ہے اس کو ڈال دیں گے تاں کہ یہ بھی فرائی ہو جائے اور دو چھوٹکی آپ نے کلونجی ڈالنی ہے مسالہ بناتے موقت سوری یہ میں اس وقت بتا نہ بھول گئی بھول گیا تھا مجھے اب اس کو ہم نا سوٹے کریں گے پانچ منٹ اس کو ایسے چھوڑ دیں گے ہاں جی ہمارے پیاس تقریباً سوٹے ہو گئے ہیں پانچ سے چھ منٹ کرنے کے بعد اب اس میں ہم ڈالیں گے اناردانا ایک چمچ ہم نے لیا ہے یہ اناردانے کا اس کے ساتھ ہم یہ ماتر ڈال دیں گے ایک دو سے تیری منٹ پکائیں پکانے کے بعد اب اس میں مسالے کو ایڈ کریں گے تماتر کو اچھی طرح پہلے سے جلالے کے نرم کرنے کے پھر اس میں ہم مسالے ایڈ کریں گے دو سے تیری منٹ کے پاس ہم اس میں مسالے ایڈ کر لیں گے یہ جو ہم نے ایک چمچ لیا ہے نمک کا اور یہ ہلدی کا اور یہ ساتھ کٹی لال برچ اور پیسی ہوئی لال مرچ اور ایک چمچ ہم نے دھنیا پورٹر لیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو کم زیادہ ڈال سکتے ہیں اس طرح بھنڈی بہت مزے کی بنتی ہے آپ کو پسند آئے گی اب اس میں ساتھ ہی ہم اس میں ہری میچے ڈال دیں گے ایک منٹ کے بعد ہم اس میں جو ہم نے یہ بندیاں ٹرائی کر کے رکھی ہوئی اس میں ڈال دیں گے جمچ کو زیادہ نہیں ہلائیں گے کھوڑا سا کر کے ہم اس کو دھم پہ لگا دیں گے جی 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 مزے دار مسالہ بھنڈی ہماری تیار ہے اب ہم اس کو ڈیش اوٹ کریں گے لیجیے جی مزے دار سی ہماری مسالہ بھنڈی تیار ہے اب ہم نے اس کو سر بھی کر دیا ہے اور اب اس کو مزے لے لے کے کھائیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کو مکھن لگا کے کھائیں گے آپ بھی ایسے کھائیں بہت مزہ آتا ہے تو مزے دار سی ہماری مسالہ بھنڈی امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پساند آئے گی اور اس کے ساتھ ہی ریسپی کے اگلی ریسپی کی اجازت دیں اللہ حافظ